بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ کہ آج کے جو سرکاری جو جوبز ہیں جو کہ قومی اخوارات میں شائع ہوئی ہیں وہ کون کون سی جوبز ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی آفیس آف دی پرنسیپل چیئر پرسن ٹیچنگ ہسپیٹر مینجمنٹ بورڈ غلام محمد مہر میڈیکل کولیج ٹیچنگ ہسپیٹر سکھر اس میں ڈریکٹر فنانس کی وکنسیز ہیں تو اگر آپ کی کوئی اس طرح کی کوالیفکیشن ہے اور ایکسپیڈنس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس خواجہ فرید یونیورسٹی آف انرجی انڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کچھ وکنسیز ہیں تو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو یونیورسٹی ہے جی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجیننگ انڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رہیم یارخان تو اس میں جو ہے جی وکنسیز ہیں سیچویشن ویکن فاردی فنڈ ریسرچ پروجیکٹ اس میں کچھ ریسرچ ایسوسیئیٹ کی وکنسیز ہیں ریسرچ اسیسٹنٹ کی وکنسیز ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جی انرول ان پی ایچ ڈی کمیسٹری بائیوکمیسٹری فور سائنسز انڈ ٹیکنالوجی ایٹو خواجہ فرید رہیم یارخان یونیورسٹی میں اگر آپ پی ایچ ڈی کے اس پرگرامز میں کمیسٹری بائیوکمیسٹری فور سائنسز میں آپ انڈ رول ہیں اور آپ کے پاس جو ہے اس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی اشتہار برائے برثے کنٹریکٹ ملازمین واکن انٹرویو محکمہ صحت بلوچستان میں وکنسیز ہیں تو یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے اچھی اپورچنٹی ہے کہ وہ محکمہ صحت میں بلوچستان میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس میں جو یہ وکنسیز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اسٹیشن اسسٹن کی وکنسیز ہیں جس کا سکیل نمبر گیارہ ہے اس میں آپ لوگ کی جو ہے بی اے بی ایس ای اسٹیٹکز تجربے کے حملفراد کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی تو نیکسٹ ہے ڈیٹا انٹریو پریٹر کی وکنسیز ہے اور ساتھ میں پلس میں ایف ایف ایس ای ہے اور آپ لوگ کے پاس اگر تجربہ ہے تو آپ لوگ کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی دینٹل کی بقینسیز ہیں سینیر مایکرو سکوپی کٹ اس کی بقینسیز لیڈی ہیلتھ ویزٹر کی وکنسیز ہیں ڈسپینسر کی وکنسیز ہیں او آئی ٹی اسیسٹنٹ کی وکنسیز ہیں ویکسینیٹر کی لیب اسیسٹنٹ کی جنریٹر ڈرائیور کی نرسنگ نرسنگ کی وکنسیز ہیں دائی چوکی دار نائب کاسد خاکروب اس طرح کی وکنسیز ہیں تو آپ لوگ جی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کیڈنی ٹرانسپرانٹ اس میں وکنسیز ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وکنسیز کے اوپر اور نیکسٹ کچھ وکنسیز ہیں جی دفتر پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج بڑا خواتین سمنہ بات تو اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے جیسے کلیئر ایڈورٹائزمنٹ آئے گا تو آپ لوگ ساتھ شیئر کا دی جائے گا یہ جی اس میں لیکچر آر کی وکنسیز ہے اور نیکسٹ بھی جو ہے وہ لیاب اٹینڈرڈ کی اور اس طرح کی جو پڑا لکھا جانتا ہو اس میں جو ہے وہ تلیم ہو تو آپ لوگ آپ لائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی یہ کچھ وکنسیز ہیں جی انوائیٹیشن فارضی سابمیشن آف ایکسپریشن آف انٹریسٹ یہ جی پروڈیکٹ ہے ایمپلیمنٹ سیندھ سکینڈری ایڈیوکیشنی ایمپروڈمنٹ پروڈیکٹ اس میں وکنسیز ہیں جی جی پروڈیکٹ مینجر کی تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی ڈگری ہے تو جو ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈپٹی پروڈیکٹ مینجر کی اس طرح کی کیلیفکیشن آپ کے پاس اگر ہے جی آپ کے پاس بیچر ڈگری انجینڈرنگ کی ڈگری ہے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی نیکسٹ ہے جی گورنمنٹ سادک کالیج وومن یونیورسٹی بہاولپور پاکستان میں جی جو کالیج ہے جی جو ہے سادک کالیج وومن یونیورسٹی بہاولپور میں وکنسیز ہیں جی آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی سٹر آر کی وکنسیز ہیں اور نیکسٹ ہے جی چیف آف کنٹرولر آف اگزیمنیشن اور نیکسٹ ہے چیف سیکٹری آفیسر کی وکنسیز ہیں اگر آپ نے پی ایچڈ کی ہوئی ہے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ اگر آپ اسے کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی انیورسٹی آف آزاد جمو این کشمیر مظفر آباد اس میں کچھ وکنسیز ہیں جی ڈریکٹر فنانس کی ڈریکٹر فنانس انڈ پلاننگ سکیل نمبر بیس کی وکنسیز ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوالیفکیشن ہے جو یہاں پر ڈیمان کی گئی ہے تو آپ لوگ جو اپلائی کر سکتے ہیں شوڈ بی چارٹر کونٹنڈ اور یا ہولڈر آف ایٹس سینکر کلاس ماسٹر ڈیگرین بزنس یعنی اگر آپ نے سی اے کی ہوئے یا آپ نے ماسٹر ڈیگرین بزنس میں کی ہوئی ایڈمینسٹریشن میں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ سب سے موسٹ امپورٹنٹ لیڈی ہیلتھ ویزٹر کی وکنسیز ہیں جی پنجاب کے مختلف ازلاح میں دو سب جہتر وکنسیز ہیں اگر آپ نے ایل ایچ وی کی ہوئی ہے اور آپ کی ایسی ہے یا میٹرک ہے اور آپ نے ایل ایچ وی کا دو سال کا جو کورس ہے وہ کیا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر نیکسٹ ہمارے پاس جو ہمارے کام کی وکنسیز ہیں منسٹری آف سٹیٹ اینڈ فرنٹر فورسیز میں وکنسیز ہیں جی کمیشنر کی وکنسیز ہیں جی یہ جو ہوتے ہیں جی افغان ریفیوج بلوچستان کوٹا اندہ منسٹری آف سٹیٹ اینڈ فرنٹیر ریجنز پیلی اون کنٹریٹ بیسی دیریلی میں ڈیٹیلز اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ جی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی گورنمنٹ آف گلگت بلتیستان آفیس آف دی پرینسپل گورنمنٹ گلز ڈگری کالج اسطور یہاں پر کنسیز ہیں جی لیکچر آر کی جس میں پاکستان سٹڈیز فزیکس بائیالوجی زوالوجی بوٹنی کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میتیمیٹکس سشیالوجی کمپیوٹر سائنس ایڈوکیشن سویکس پولٹیکل سائنس اس طرح کی جو وکنسیز ہیں آپ لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیسے جی ڈریکٹوریٹر جنرل مادنی وسائل ازاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر میں اس میں وکنسیز ہیں جی سٹینو گرافر کی وکنسیز ہیں جی اسیسٹنٹ سیکیورٹی افیسر کی وکنسیز ہیں تو اس میں جو ہے آپ لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ہے جی نیشنل انجینرنگ سروسیز پاکستان لیمٹیڈ اس میں وکنسیز ہیں جی فنانسٹر ڈیویجن کی وکنسیز ہیں چارٹر کانٹرنڈ کی وکنسیز ہیں جی انوارمنٹل اینڈ پبلک ہیلتھ انجینرنگ ڈیویجن اس میں جی سینئر پبلک ہیلتھ ڈیزائن انجینئر اگر آپ کے پاس اس طرح کی وکنسیز ہیں چارٹر کانٹر کی وکنسیز ہیں یا بی ایسی سیور انجینرنگ کی وکنسیز ہے تو آپ لوگ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو چیف ایگزیکٹیو افیسر یہ جی خیبر پختوخہ میں جی ڈیویلپمنٹ اورگنیزیشن ہے جی اس میں کچھ وکنسیز ہیں تو آپ لوگ جی ہے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ پنجاب میونسپل ڈیویلپمنٹ فنڈ کمپنی ہے جی اس میں ڈیپٹیو پروگرام افیسر کی وکنسیز ہیں جی اس میں اگر آپ کے پاس سولہ سالہ تعلیم ہے فنانس میں ہے یا پھر ایم بی کی ہوئے آپ نے بینکی میں کیا ہوئے یا بیزنس سٹیڈیز ہیں ایچی سی سے ریکنگائز تو آپ اس کے لیے جی اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میڈی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو جو ہے ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند ہے یہ تو آپ لوگ جو ہے چینل کا سکائز رو کا لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نہیں آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ لوگ بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ضرور یاد رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ